موسیقی السلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت زبردست ریسپی شیئر کروں گی حلیفہ نانہتائی جو کہ پاکستان لاہور کی ایک بہت پاپولر کوکی ہے تو آپ لوگوں کو ویڈیو بلکل سکپ نہیں کرنی کیونکہ میں ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی اور آثنٹک ریسپی ہے تو چلیں آجیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آدھا کپ پاوڈر شگر چینی جو ہے وہ پاوڈر ہے اور بہت فائن پاوڈر ہے کیونکہ ہم لوگ مشین استعمال نہیں کر رہے کمرشل ریسپی ظاہری بات ہے مشین میں بنتی ہے ہم بینہ مشین کے اس کو بنائیں گے دیسیگی آدھا کپ دیسیگی جو ہے اچھا حاصل جماع ہے میں یہ سٹیپ کر کے بھی آپ کو دکھا سکتی تھی لیکن آپ کے سامنے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو کلیر کر سکوں کہ جو جماعا دیسیگی ہے اور ملٹی دیسیگی جو ہے دونوں کی قوانٹیٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے میں نے اس کو میکروے میں ہلکا سا ملٹ کیا بہت ہلکا سا ملٹ کرنا ہے تاکہ گرم نہ ہو نہ ہی نیم گرم ہو تو دیکھیں ملٹ کرنے کے بعد قوانٹیٹی کام ہے تھوڑا سا اور دیسیگی ڈالا ہے تاکہ آدھا کپ پورا ہو سکے آدھا کپ دیسیگی گرم نہیں ہونا چاہیے نیم گرم بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل ہلکا سا ملٹ کرنا ہے مکس کریں گے اور فریج میں رکھ دیں پانچ منٹ تین چار منٹ میں یہ تھوڑا سا جم گیا تھا ہلکا سا جیسے فرم ہوگا ہم اس کو واہر نکالیں گے اور بیٹ کریں گے اب آپ نے سٹیپ بے سٹیپ ریسیپی فولو کرنی ہے لیس دن ٹو منٹ میں یہ اتنا اچھا کریمی فارم میں آجے گا ہم کیونکہ مشین استعمال نہیں کرے تو اس لیے میری ٹپس اور ٹرک ضرور فولو کیجئے گا کمرشل ریسیپی جو وہ مشین میں بنتی ہے ڈیر کپ میدہ ہے آم میدہ کوئی سپیشل میدہ نہیں ہے ڈیر کپ میجرنگ کپ سے میجر کر کے خوشک توت کسی بھی برینڈ کا استعمال کر لیں ایک کھانے کا چمچ اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے آٹے کی طرح گوننا ہے گوننا آٹے کی طرح ہے لیکن یہ آٹے کی فارم میں نہیں ہوگا بہت سوفٹ ہوگا ملائم آپ نے کرنا ہے اس کو لیکن سکت نہیں ہونا چاہیے آٹے کی طرح ایک چوتھائی کپ میں نے بادام اس میں ڈالیا ہے جو کہ میں نے دو تین کترے دیسی گی کے ساتھ فرائے کر لیا تھا بس ایک فرائی پین میں دو تین کترے دیسی گی کے ڈالے بادام آپ اس کے اندر فرائے کر لیں اس میں اچھے ہاتھ سے بادام جاتے ہیں میں نے کم ڈالیا ہے کیونکہ بچے پسند نہیں کرتے میرے بچے نانہتائی بہت شوق سے کھاتے ہیں ابھی تک پاکستان جانے کا چانس نہیں لگا بچوں کو لیکن حلیفہ نانہتائی ان کو بہت پسند ہے کیونکہ جب بھی کوئی پاکستان سے نیو یورک آتا ہے تو یہ توفہ ضرور ساتھ لے کر آتا ہے تو بچوں کی فیورٹ ہو گئی ہے حلیفہ والوں نے انگریڈینز بتایا تھے لیکن ریسپی نہیں بتائی میں نے ہوت کبھی کسی چیز کو کم کیا کبھی کسی چیز کو زیادہ کیا آہرکار پرفیکٹ ریسپی مجھے مل گئی ہے بلکل ہنڈر پرسند پرفیکٹ حلیفہ نانہتائی جیسا ٹیکسچر آتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے اس کو تھوڑا سا پتلا بنایا ہے حلیفہ والوں کی تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے دوسرا یہ کہ میں اس پہ انڈے کی زردی لگاؤں گی کمرشل طریقہ کیا ہے کچھ لوگ اس کو بول بناتے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہتیلی سے اس کو پریس کرتے رہتے ہیں ڈریکٹ بیکنگ ٹرے میں ٹھیک ہے ہاتھ سے آپ نے شیف دینی ہے دے لیں ٹرے میں دینی ہے تو وہ آپ دے لیں میں نے تھوڑی سی ہارٹشی بنائی ہے تھوڑا دل کا میں نے ڈیزائن دیا آپ کوئی بھی شیف دینا چاہیے تو دے سکتے ہیں انڈے کی زردی لگائیں گے حلیفہ والی جو ہتائی ہے اس کے اوپر دودھ لگایا جاتا ہے میکن میں نے یہاں پہ انڈے کی زردی لگائی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے انڈے کی زردی سے زیادہ پیارا کھلر آئے گا 180 سلسیس یا پہ 350 ڈگریز فین ہائٹ پہ پندرہ سے 20 منٹ کے لیے اس کو بیک کریں گے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ہاتھائی کتنی موٹی بنائی ہے میں نے یہاں پہ زیادہ موٹی نہیں بنائی اچھی طرح اس کو تھنڈا کریں گے بیسٹ ریزلٹ کے لیے ایک دن پہلے بنا کے تھنڈا کر لیں کسی ڈبے میں یا پلاسٹک کے لفافے میں زیپ لوگ بیگ میں ڈال کے رکھ دیں نیکس ڈے اس کا ٹیکسچر اور بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا جو لوگ باہر کی کنٹریز میں رہتے ہیں آپ لوگ اس کو بنا کے اپنے فرنڈ اور فیملی کے گھر لے کے جائیں میں کوئی سپیشل ٹائم نہیں نکالتی اس کو بنانے کے لیے کھانا جب پک رہ ہوتا ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اسی دوران میں بنا لیتی بہت ہی آسان ہے جلدی سے بنتا ہے نہ ہی محنت ہے نہ ہی اس کو ٹائم لگتا ہے بنائیں کسی خوبصورت ڈبے میں ڈالیں اپنے فرنڈ اور فیملی کے گھر لے کے جائیں وہ بھی خوش اور آپ بھی خوش اگر تو آپ لوگوں کو حلیفہ نانہتائی جو کہ پاکستان لاہور کے بہت ہی زیادہ پاپولر کوکی ہے اگر پسند ہے تو میرے کہنے پر ایک دفعہ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کر لیں بہت ہی زبردست پرفیک ریسپی ہے اور اس کے لئے میں نے بہت محنت کیا بہت دفعہ بنائی اور پھر جا کے یہ ریسپی مجھے ملیا اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ چوکلٹ کورڈ کوکونٹ سٹافڈ خجوروں کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی زبردست ریسپی ہے اگر تو آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پر تو سبسکرائب کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا ویڈیو کو اسکیپ مت کیجئے گا بہت مزیدار قسم کی خجوریں تیار کرنے لگی ہیں تو چلے آج سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ خجوریں لے لیں گے اور اس کی سیڈز ہم لوگ نکال دیں گے خجوروں کی قوانٹیٹی آپ ریپینٹ کرتی ہے خجوروں کے سائز پہ یا پھر جتنی سٹفنگ آپ کرتے ہیں اس کے حساب سے تو میں نے یہاں پہ خجوروں کو دویا نہیں ہے کچن ٹاول سے ساف کر لیا ہے اگر تو آپ لوگ خجوریں دوتے ہیں اگر آپ کو اس نہ تسلی نہیں ہوتی بینا دوئے تو پھر آپ نے دو کے اس کو کچن ٹاول کو پھلا دیں تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے ادروائز چوکلٹ کی کوٹنگ کر کے تو پھر تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا اور پھر اس کو سٹور کرنے میں بھی پروبلم ہو جائے گی گیلی ہوگی تو حراب ہو سکتی ہے آدھا کپ ناریل کا پاوڈر ہے بلکل پاوڈر نہیں ہے تھوڑا سا موٹے والا اور آدھا ہی کپ کنڈنس ملک میں نے بازار کا کین والا یوز کیا ہے اگر آپ لوگ گھر پہ بنانا چاہتے ہیں تو ریسیپی میرے چینل پہ مل جائے گی آپ کو بہت دیر پہلے میں نے سکھائی تھی کافی پرانی ویڈیو ہے لیکن ریسیپی بہت ہی سمپل ہے آپ چیک کر لیے جائے گا کنڈنس ملک بائی کوکنگ ویڈ پیشن دو کھانے کے چمچ میں نے خوشک دود ڈالا ہے میں نے نیڈوں کا استعمال کی ہے نیڈوں کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے ادھروایس کوئی بھی برینڈ آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ پہلے دالا تھا میں نے دود اور ایک کھانے کا چمچ اب بھی ڈالا ہے ٹوٹل دو کھانے کے چمچ خوشک دود ڈالا ہے بہت ٹائٹ اس کو نہیں بنائیں گے پھر لوز ہم لوگ اس کی سٹفنگ تیار کریں گے خجوریں جو ہم لوگوں نے اس کے سیڈلیس کر کے رکھی تھی اس میں سٹفنگ ڈالیں گے جتنی بھی آپ ڈالنا چاہیں کچن میں باقی کام کرتے کرتے سائیڈ پہ یہ کر لیں پتہ بھی نہیں چلتا اتنا آسان ہے اس کو بنانا اس طرح سے فل کرتے جائیں اور کسی پلیٹ میں اس کو رکھتے جائیں گے سٹفنگ کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو پسند ہے لیکن یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے کوکونٹ جن کو پسند دینا تو وہ لوگ ضرور ٹرائے کریں اوپر سے جو اس کے اندر خوشک دود ڈالا ہے سلیور اور ہی زیادہ مزے کا ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک بادام دیا اور بادام کو میں نے خجور کے اندر ڈال دیا آپ چاہیں اپنی مرضی کے کوئی بھی نٹس ڈال سکتے ہیں ڈرائے فروٹس بگرہ جو آپ کو پسند ہو آپ اس کے اندر فل کر سکتے ہیں چاہے تو چوکلٹ کا چھوٹا سا ایک پیس لے کر یا چوکلٹ چپس لے کر وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس چلگوزیں ہیں تو میں نے چلگوزیں فل کی ہیں آپ کو جو بھی ڈرائے فروٹس پسند ہو پستے بادام کاجو چلگوزیں تو آپ اپنی مرضی سے فل کر سکتے ہیں بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہاں تک کی جو ریسپی آنا اس طرح سٹرفنگ کر کے اس کو بنانے میں تو میرا حیالہ دس منٹ بھی نہیں لگتے جتنی دیر کھانا پکڑا ہوتی دیر سائٹ پہ یہ بنا لیں تو ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو اسی طرح سے سرف کر دیں چاندی کے جو ورک آتے ہیں جو سلور پیپر ہوتے ہیں ہم یہ اس کو چاندی کے ورکی بولتی ہیں تو وہ میرے پاس نہیں تھے اس کے ساتھ اس کو کور کریں اور اس کو پیار اسی پلیٹ میں سجا کے آپ سر کر سکتے ہیں کسی پیارے سے باکس میں ڈالیں اور گفٹ بھی کیا جا سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چوکلٹ میں کوٹ کریں گے دو آپشنز ہیں چوکلٹ میں ہر کوئی چوکلٹ میں پسند نہیں کرتا اس لئے اگر چوکلٹ نہیں پسند تو چوکلٹ میں کوٹ کرنا بالکل ضروری نہیں ہے یقین جانے جو اس کا نا کوکونٹ کی سٹفنگ کیا نا کمال کیا ہے چاندی کے ورک لگائیں پیارے سے بنجیں گے ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور جن کو چوکلٹ پسند ہے وہ چوکلٹ میں ضرور کور کریں سو گرام میں نے ڈارک چوکلٹ لی مائکرو بے میں میں نے اس کو ملٹ کیا بیس پچیس سیکنڈ لگائیں گے پھر باہر نکال کے مکس کریں گے پھر دس پندرہ سیکنڈ لگائیں گے اس طرح کر کے ہم لوگوں نے چوکلٹ کو ملٹ کرنا ایک دم زیادہ ٹائم نہیں لگانا میں نے چوکلٹ کو پتلا کرنے کے لیے یہاں پہ ویجیٹیبل اویل کا استعمال کی ہے آپ چاہیں تو کوکونٹ اویل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اویل چاہیں تو سکپ بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو کرسپی کرسپی چوکلٹ رکھنی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سوفٹ کرنے کے لیے چوکلٹ کو اس میں اویل کا استعمال کی ہے بعد اس میں ڈالتے جائیں اور اس کو کسی پیپر پہ بٹر پیپر لے لیں پارچمنٹ پیپر لے لیں کلنک ریپ لے لیں پلاسٹکی شیٹ لے لیں کوئی بھی چیز جو گھر پہ آسانی سے آپ کو مل جائے کوئی پلاسٹک کی بچھا سکتے ہیں اس کو بچھائیں اور اس کے اوپر رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں جب یہ ڈرائے ہو جائیں گی سیٹ ہو جائیں گی تو پھر اٹھا کے تو اس کو جہاں مرضی رکھیں آسانی سے اٹھائی جائیں گی ادر وائس کسی ٹرے پہ چپا گئی تو پھر اس کو نکالنا مشکل ہو جائے گا وائٹ والی چوکلٹ بھی اگزیکلی ویسی میں نے بنائیا پچاس کرام چوکلٹ لی تھی ایک چائے کا چمچھ کوکنگ اوریل ڈالا مائکرو ویب میں ہی ملٹ کیا تھا اس کو میں نے چلے دس منٹ کے لیے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد جو لیفٹ آور جو بچ کے تھی چوکلٹ اسی کو میں نے زیپ لک بیگ میں ڈال کے اس کی اوپر تھوڑی سی ڈیزائننگ کر دیا بہت سیمپل سا میں نے ڈیزائن کیا زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے باقی آپ کی مرضی ہے جس طرح سے آپ کو پسند ہو آپ اسی طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کی کر سکتے ہیں پدام کرش کر کے ڈالیں اور ناریل تھوڑا سا اوپر میں نے سپرنکل کیا مجھے یہ بناتے وقت تھوڑا فیور تھا تو اس لیے چوکلٹ میرے ہاتھوں کی گرمائی سے بہت جلدی ملٹ ہوتی جاری تھی اگر تو ہارٹ تھنڈے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جس طرح بھی چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیفرن طرح کی ڈیکوریشن کریں تو میرے سا پکچر ضرور شیئر کیجئے گا مجھے آپ کی پکچر دیکھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کو میں نے کپکک لائنر میں رکھا ہے اور یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا اگر آپ لوگ گفت دینا چاہتے ہیں رمضان کے لیے انشاءاللہ بہت جلد آنے والا کسی پیارے سے اس کو ڈبے میں ڈالیں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے گھر پہ گفت لے کے جائیں رمضان کا جن کے بچے انشاءاللہ فرس ٹائم روزے رکھیں گے اس رمضان انشاءاللہ تو ہائلی ریکمینڈیشن ہوں کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اس طرح کی چیز بنا کے رکھ لیں کیونکہ آپ اس کو ایک مہینے تک فریج میں رکھ سکتے ہیں کسی ڈککن والے ڈبے میں ڈال کے تاکہ اس کے اندر باقی چیزوں کی سمیل نہ جا سکے تو بچوں کی بہت حوصلہ افضائی ہوگی دوسرا وہ عورتیں جن کی ابھی نئے نئے شادی ہویا یا جن کے ابھی نئے نئے رشتے ہوئے ہیں تو بھئی جائیں اور بنائیں گھر والوں کو خوش کریں کام بھی آسان ہے اور گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور بہت ہی مزے کی ہے اور یہ روز روز بنانے والی چیز نہیں ہے یہ رمضان آنے سے پہرے ہی بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں ہمارے گھر پہ تو دو جتنے ہی ہیں اور بہت زیادہ ماشاءاللہ یہ بن گئی تھی اتنی کونٹیٹی میں لیکن یہاں نیو یورک میں بہت فرینڈز ہیں ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں چلا ایسے جڑ پٹ میں ہی ہتم ہو گئی تھی مجھے دعاوں میں آپ لوگوں نے ضرور ضرور یاد رکھنا ہے and always remember guys homemade is the best please دعاوں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا خوش رہیں اللہ حافظ